بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہکسا ناظر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل انسائٹ نیوزل ایلڈ جج آسیم حفیظ کی سائیکو پیشنٹ اہلیہ کے ہاتھوں شدید ظلم کا نشانہ بننے والی بچی رزوانہ جو ہے اس کی حالت ابھی بھی خطرے میں ہے اور بچی جو ہے اس کو ڈوکٹر حضرات جو ہے وہ بار بار مختلف میٹنگز کرتے ہیں جس میں ڈیسائٹ کیا جاتا ہے کہ بچی کو وینٹی لیٹر پہ جو ہے وہ شفٹ کیا جائے کیونکہ اس کی حالت جو ہے وہ فیلحال خطرے میں ہے اکسیجن کے بغیر جو ہے بچی کو پروپر سانس نہیں آتا اس کے ساتھ ساتھ بچی کو جگر کا اور دل کا جو مسئلہ ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے یعنی کہ ہارٹ بھی اس کا پروپر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے مختلف جسم کی ہڈیاں اس کی توڑ دی گئی اس کے دانت توڑے گئے پسلی ایک توڑ دی گئی اور اس کے ساتھ سر میں اس طرح کے راد مارے گئے کہ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے اور کئی ماں اس کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان زخموں کا ان میں کیڑے پڑ گئے اور نہ صرف اس کے سر میں کیڑے بلکہ بچی کے جو مخصوص ازاں ہیں ان میں بھی جو ہے اسی طرح کی چیزیں ڈاکٹرز کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں کہ بچی کی کیا ہی بری صورتحال ہے کہ اس کے کانوں میں بھی جو ہیں وہ کیڑے صاف کیے گئے یعنی کہ بڑا ہی یہ تکلیف تے معاملہ ہے جو رزوانہ کا ہے اور اس کے جو والدین ہیں وہ شدید اس وقت قرب میں اس لیے مطلع ہیں کہ وہ انصاف کے مطلعشی ہیں مریم نواز پہنچی وہاں پہ اور انہوں نے باہر آکے میڈیا کو بتایا کچھ ٹاک بھی کی کہ بچی نے انہیں کیا بتایا ہے بچی ہوش میں آئی ہوش میں آتے ہی بچی نے کچھ مریم نواز سے باتیں کی جو میں آگے چل کے ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں لیکن پہلے ہم آتے ہیں اس وقت جو بچی کی صورتحال ہے بچی کی صورتحال فیزیکلی طور پہ دیکھا جائے تو انتہائی تشویشناک ہے اور ڈاکٹر حضرات جو پوری ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ہے ان کا کہنا ہے کہ بچی کسی بھی طور پہ بھی سٹیبل نظر نہیں آ رہی ہے اور بلخصوص اس کے سانس اور دل کا جو معاملہ ہے جگر اس کا کام نہیں کر رہا اور کئی روز ہو گئے ہیں کہ وہ پروپر جو ہے وہ کچھ خواب پی بھی نہیں رہی سو یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی زیادہ تکلیف تھے ہیں اس بچی کی جب بھی بات کرتے ہیں جسٹس فور رزوانہ تو وہ جسٹ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس بچی کے لیے جو ہے ملک میں آواز بلند کی جائے اس بچی کو انصاف ملے گا دیگر بچیاں جو ہر گھر میں ایک رزوانہ جو ہے وہ آلموسٹ کام کرتی ہے اور بہت سی بچیاں ہیں جو اسی طرح کے وائلنس کا جن کو سامنا ہے اپنے مالکان سے ڈرتی ہیں بات نہیں کرتی مو نہیں کھولتی ان کے اوپر اس سے اسی طرح کا بے ہمانہ تشدد کیا جاتا ہے لیکن ان کو چپ کروا دیا جاتا ہے انہیں یہ جو رزوانہ کی والدہ ہے شمیم بی بی اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس روز وہ ہسپیٹل لے کے پہنچتی ہے رزوانہ کو تو یہ جو جج آسیم ہے یہ بقاعدہ اس کو کال کر کے اس کو تھریٹ کرتے ہیں اس کو تھریٹ کر کے کہتا ہے کہ اگر تم اس معاملے کو تم نے اچھالا یہ معاملہ یہیں ختم کر دو اور اپنا مو بند کر لو اور میرا نام یا میری بیوی کا نام کہیں نہیں لینا میری جوب کا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تم دس سال بھی چاہے ادھر ادھر دھکے کھاتی پیرو تمہیں کہیں بھی انصاف نہیں ملے گا ایک جج سیول جج یہ کسی کو بات کر رہا ہے آپ انتازہ کریں کہ وہ کس چیز کا جج ہے جو کہ خود تو انصاف کی کرسی پہ بیٹھتا ہے لیکن کسی کے ساتھ اس کی بیوی نے اس کے بچوں نے ظلم کر دیا ہے تو اس لیے وہ اس کو تھریٹ کر رہا ہے کہ تمہیں انصاف نہیں ملے گا اور اس ملک کا یہی حال ہے یہاں پہ بے شرم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ جتنا مرضی کسی پہ ظلم کر دیا جائے لیکن بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ کسی کو کبھی یہاں پہ انصاف ملتا نظر نہیں آیا اور جو بالخصوصی شرافیہ ہے جو باثر لوگ ہیں اسی طرح کے جو ججز ہیں جو یہ ججز کی بیویاں کیوں ظلم کرتی ہیں ایک پہلے بھی تیبہ کیس اسی طرح کا تھا سیم یہی کیس تھا وہ بھی جج کی بیوی نے یہ ججز کی جو بیویاں ہیں کہ کیوں تشدد کرتی ہیں اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اثر و رسوخ والے لوگ ہیں ہمیں کوئی ہمارے فرسٹ و فول تو ہماری ذات پہ بات نہیں کرے گا اگر کرے گا تو پھر اس کو نہ تو انصاف ملے گا اور آپ دیکھیں پہلے اس خبیص عورت کو یکم تک جو ہے وہ دی گئی بیل اور اس کے بعد اس کو سات اگست تک ایک خاتون جاجی ہیں جو اس کو بار بار بیل دے رہی ہیں اور دوسری طرف اس بچی کی یہ صورتحال ہے کہ مریم نواز مسلم لیگ نون کی رہنما وہاں پہ پہ پہنچی وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہیں کہ ٹی وی میں دیکھتے رہے ہیں بچی کو مختلف ویڈیوز میں لیکن جو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ایکچول اس بچی کی صورتحال ہے اتنا خوفناک وائلنس اس بچی کے اوپر کیا گیا ہے اس کا چہرہ تضاف سے جلا دیا گیا ہے اس کو زہر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد کسی کو کچھ بتائے نا اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو جائے یعنی اتنے ظالم اتنے بے حس لوگ ہمارے معاشرے میں بستے ہیں اور بے حسی کا عالم آگے سے ہماری خیر سے جو عدلیہ ہے موزز عدلیہ ان کا بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون جس نے اس بچی کو آئی سی یو میں پہنچا دیا ہے وہ وینٹی لیٹر کی پیشنٹ ہے اس کو بار بار زمانت دیے جا رہے ہیں یہ سب سے تشفیشناک ہمارے معاشرے میں بات ہے کہ جو جتنا باثر ہے جو جتنا اثر و رسوخ رکھنے والا ہے اس کو کبھی بھی سزا نہیں ملے گی اس کے لیے ہمارے سارے قانون جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں ہاں کوئی غریب سپریم کورٹ کے باہر ریڈی لگا لے گا تو اس کو ضرور پکڑ لیں گے اس کے چار بچے مظہور ہیں اس بندے کے اس کو اس کا یعنی اس کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی اس کا کسی اس کا چلان کیا اس کی ریڈی وہاں سے اٹھوا دی وہ اپنا روزی روٹی کماتا تھا اس ریڈی کے ذریعے تو اس بندے کو جس کے چار سپیشل بچے ہیں کوئی گونگا ہے کوئی بہرہ ہے اس بیچارے کا روزگار ختم کر دیا اسے تین چھ مینے کی سزا سنا دی اس لیے کہ وہ ریڈی والا تھا لیکن یہاں پہ یہ خاتون یہ ظالم خاتون جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ میڈیا سے چھپائی جاتی ہے اس کو سامنے نہیں لایا جاتا ان کو بار بار ایکسٹینشن بیل میں دی جاری ہے تو یہ تو اس ملک کا حال ہے تو جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا جہاں پہ امیر اور غریب میں تضاد کیا جائے گا تو پھر ہمارا معاشرہ کس طرف جائے گا پھر یہی سب کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے کہ جو جتنا بڑا ہے وہ جتنا مرضی ظلم کسی پہ کر لے کسی کو دبا لے اس کو انصاف نہیں ملنا سو ایسے بہت سے کیسز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جہاں جہاں سے محفیز جو ہے وہ بقاعدہ کال کر کے شمیم بی بی یعنی بچی کی والدہ کو دھمکیاں دیتا رہا ہے کہ کیس واپس لو اور پیسے لے لو اور چپ چاپو اور اتنے اتنے گرے ہوئے یہ لوگ ہیں بے شرم قسم کے لوگ ہیں کہ بقاعدہ میڈیا پہ آکے کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ہمارا ٹرائل نہ کرے اور میڈیا جو ہے اس سے بہتر ہے ہماری گردنے کاٹ دے یعنی آپ کون ہوتے ہیں میڈیا کو چپ کروانے والے آپ نے کوئی بڑا اچھا کام کی ہے کہ آپ میڈیا آپ کا پبند ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ کے بیوی کے بارے میں بات نہ کی جائے ہم سب لوگ اس حوالے سے آواز اٹھائیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے ایک بچی جیتی جاگتی یعنی کہ چھوٹی عمر کی بچی ہے اس کو موت کے موہ میں لے کے چلے گئے ہیں اور جس صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا ہمارا ٹرائل بند کر دے آپ کا ٹرائل اسی طور پر بند نہیں ہوگا جب تک آپ کو سزا نہیں مل جاتی تب تک یہ ٹرائل بند نہیں ہونا میڈیا کی آپ زبان نہیں دبا سکتے ہیں آپ نے جو ظلم کیا وہ آپ کو بھگت نہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچی کی والدہ ہے اس کا کہنا ہے کہ جب بچی کو یہ خاتون چھوڑنے گئی ہے بلکس اس ڈرائیور کے ساتھ تو اس کو کہتی رہی ہے کہ یہ اپنا گند اٹھا لو یعنی پہلے اس سے چھ مہینے کام لیا گدے کی طرح اس کو مارا اس پر وائلنس کیا اس کی ہڈیاں جسم دانت سب کچھ توڑ دیا آپ بلیو کریں کہ اس بچی کے ناخون جو ہیں وہ ہتھوں سے اور پیروں سے نکالے ہوئے ہیں یہ کس قسم کی عورت ہے یہ جیز آپ کہتے ہیں جی میری بیوی جو ہے وہ سائکو ہے تو جج کا سر کتنی دفعہ اس نے پھاڑا ذرا جج صاحب میڈیا پہ آکے بتائیں ان کے تین بچے ہیں جو اس بچی کے سر کے ساتھ فٹبول کھیلتے رہے ہیں ان بچوں کا ساری سورت نے ذہنی مریض ہے نا کتنی دفعہ پھاڑا ہے پھر یہ ٹیچر رہی ہے یہ خاتون بتاتی ہے جو ظالم خاتون ہے جج کی بیوی سومیاں وہاں جب سکول میں پڑھانے جاتی ہے تو وہاں کتنے بچوں کا سر پھاڑ کے آتی ہے ڈیلی کتنے بچوں کے سرو میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں کتنے بچوں کی ہڈیاں اس نے توڑی ہیں یا کتنے بچوں کی اس نے دانت توڑے ہیں اپنے کیا اپنے بچوں کو کھانا نہیں دیتی تھی اس بچی کو کھانا نہیں دیتی رہی ڈاکٹرز ڈاکٹر جویید اکرم ہے وہ اس ٹیم میں شامل ہیں انہوں نے اتنے خوفناک انکشافات کچھ دن پہلے کی گئے کہ بچی کو لگتا ہے چھے مہینے سے کھانا نہیں دیا گیا اس کے اندر نیوٹریشنز کی اتنی کمی ہے اسے وائٹ سیلز لگایا جا رہے ہیں بلڈ لگایا جا رہا ہے اس کے باوجود اس پہ اس کا ایمیون سسٹرم اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ اس پہ کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہو رہا سو جو ظالم ہے ظالم کو کٹیرے میں لائے جانا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ بچی جو ہے وہ خود تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئی مریم نواز نواز نے بھی ان سے بات کی بچی نے مریم نواز کے ساتھ نہ صرف خوفناک انکشافات کی گئے کہ جو اس پہ وائلنس ہوتا تھا جس طریقے سے اسے مارا جاتا تھا اور اسے دھمکی دی جاتی تھی کہ اگر اس نے کسی کو اس وائلنس کے بارے میں بتایا تو اسے تیسری منزل سے دھکا دے دیا جائے گا یہ خاتون سومیاں اس کو بچی کو کہتی تھی کہ اگر تم نے کسی کو یہ بات بتائی کہ میں تمہیں مارتی ہوں تو تمہیں میں تیسری منزل سے دھکا دے کے جان سے مار دوں گی سو مریم نواز نے گفتگو جو بچی سے کی تھوڑی سی مہم وہ بھی آپ کو سنا دیتی ملزم مجرم چاہے جتنا بڑا بھی طاقت بر ہو جج ہو کوئی بھی ہو اس کو قانون کے شکنجے میں لانا اس کو سزا دینا اس پر مجھے کہتی آپ میری ٹانگوں پہ بھی دیکھیں اس پہ بھی ڈندے مارے ہوئیں اور دانت اس کے ٹوٹے ہوئیں کہتی میری دانت ٹوٹے میں نے کہا کیسے کہن لگی کہ وہ اس کے اوپر ڈندوں سے مجھے مارتے تھے تو جی ناظرین کیا آپ نے سنا کہ مریم نواز خود بتا رہی ہے کہ بچی نے ان کو بتایا کس طریقے سے ڈندے مار کر جو ہے اس کے مو پہ ڈندے مارے جاتے تھے سار پہ ڈندے مار رہے ہیں یہ اس خاتون کو ابھی تک کیوں باہر چھوڑا ہوئے اس کا خامد بتا رہا ہے نا کہ وہ ذہنی مریض ہے تو اس طرح کی ذہنی مریض کو تو کسی پاگل خانے میں بند کرنا چاہیے نا کہ اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو زخمی کر دے گی سو یہ جو ذہنی مریض والا ڈراما رچانے کی یہ جا جاسم کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی کوشش کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی اس لیے کہ اس خاتون کے اپنے بچے تو بالکل ٹھیک ہیں وہ کہیں سے زخمی نہیں ہے نہ ان کا کہیں سے کوئی دانٹ ٹوٹا نہ انہیں کہیں سے سر پھٹا ہوا ان کا نظر آتا ہے سو اس بچی کے اوپر ظلم کے اس نے بالخصوص جو ہیں وہ پہاڑ توڑے سارا دن اس سے کام لیتی تھی اور اس کے بعد اس بچی کو شدید تشدد کا نشانہ بناتی تھی اور اپنے لون میں باہر گھر سے سلا دیتی تھی اس بچی کو کھانا نہیں دیتے تھے آہ اس کو بچی کو آپ یقین کریں کپڑے نہیں پروپر چینج کرنے دیے جاتے تھے اتنے ظالم اور صفاق قسم کے یہ لوگ ہیں کہ اس کے مختلف جسم سار میں تو کیڑے پڑے ہیں اس کے مختلف حصوں میں بھی کیڑے پڑے ہوئے ہیں آپ ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں سو بہت ہی بری اس بچی کی کنڈیشن ہے اور اللہ اس پہ رحم کرے لیکن جو ڈاکٹر کی ٹیم ہے وہاں پہ وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر چکی ہے کہ ان کو یہ معاملہ جو ہے وہ کسی خطرناک موڑ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ بچی کا سروائیو کرنا جو ہے بالخصوص وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے مریم نواز وہاں آئی انہوں نے قانون اور آئین کی بات کی کہ قانون اور آئین کے تحت جو ہے ان کو سزا ملنی چاہیے جس نے ظلم کیا اسے سزا ملنی چاہیے تو مریم نواز ان کے والد میاں نواز شریف ان کے چچا اس وقت وزیر اعظم ہیں تو مریم نواز جو ہیں وہ تقریر کرنے کی بجائے جو ہے بلکہ میاں شباز شریف سے بات کریں اس بچی کو انصاف دیا جائے کیونکہ میاں شباز شریف خود کہتے رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ ظلم ہو اور میں دیکھ لوں تو مجھے رات کو نید نہیں آتی تو میاں شباز شریف صرف ذرا تھوڑا سا دیکھیں اس بچی پہ کتنا ظلم ہوا ہے اور تھوڑی سی اپنی مید خراب کر کے اس کے جو ظالم جو مجرم ہیں ان تک پہنچیں ان کی بیل کیوں ہو رہی ہے بار بار اور ان کو پولیس شاملے تفتیش کریں اور ان کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ایسی سزا ہونی چاہیے کہ جو یہ باقی شرافیہ ہے جو اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں ان کو ایک دفعہ سمجھ آ جائے کہ اگر ہم اس طریقے سے کسی کو غریب سمجھ کے ظلم کا نشانہ بنائیں گے تو ہم بھی پھر نہ اللہ کی پکڑ سے بچیں گے اور نہ یہاں پہ جو ہمارے ملک میں انصاف ملتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں قوانین ضرور ہمارے ہاں بننے ہوئے ہر چیز کا یہاں پہ قانون ہے لیکن ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے اب آپ یہی دیکھ لیں کہ چودہ سال سے کم بچہ جو ہے وہ کہیں پہ کام نہیں کر سکتا لیکن جگہ جگہ پہ چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ کام کر رہے گھروں کے اندر لوگوں نے آٹھ آٹھ دس دس سال کے بچے رکھے ہوئے ہیں کاموں پہ کاموں پہ لگائے ہوئے ہیں دس ہزار آپ یہ دیکھیں کہ جج صاحب ہیں اور کتنی شرم آتی گئے یہ بات کرتے ہوئے کہ دس ہزار پیہ مہینہ اور چوبیس گھنٹے کی ملازمہ اور اس کے ساتھ ساتھ شدو بھی اس پہ کیا جاتا تھا دس ہزار روپے میں آپ اندازہ کریں تو یہ جج صاحب کو تھوڑی شرم آنی چاہیے دیکھیں کہ دس ہزار ویسے تو جو بیسک پی ہے مزدور کی وہ پچیس ہزار پیہ جو ہے وہ یہاں پہ اللاؤ کی گئی ہے تو یہ اس کو دس ہزار پیہ دیتے تھے اور دس ہزار دے کے اتنا اس پہ ظلم اور کہر کے پہاڑ بھی توڑ رہے تھے اور اب جج صاحب اپنی بیوی کو بچانے کے لئے اس کو ذہنی مریض جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ذہنی مریض کو لوگوں کے حوالے کیا جائے تو اس کا ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے ان کا کہنا کسی بھی وقت ہم وینٹی لیٹر پہ شفٹ کریں گے کیونکہ اس کے سانس کا کارڈک کا اس کے جگر کا گردے اس کے کام نہیں کر رہے ہیں اس کا پورا جو آہ باؤل سسٹم ہے وہ بالکل جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا کیونکہ اس کو خوراک کھانا نہیں دیا جا رہا تھا یعنی اتنا ظلم اس پہ کیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ اب یہ سات اگست پہ معاملہ پڑا ہے سات اگست کو اس خاتون کو دوبارہ عدالت بیل دیتی ہے یا کہ پولیس اسے پکڑ کے کوئی پولیس نے جتنی کمزور دفعات لگائی ہوئی ہیں خیر سے پولیس نے تو پہلے کیس کمزور کر دیا ہے اس کو بیل کیوں ملی گیا کیونکہ دفعات کمزور اوریڈی لگی ہوئی ہیں اگر بیچ میں دفعات جو ہیں وہ اس تشدد کے حساب سے لگائی گئی ہوتی تو کسی بھی صورت اس کو بیل نہیں مل سکتی تھی یہ پولیس نے ہی کام جو ہے وہ خراب کیا سو ہمارا سسٹم بہت کرپٹ ہے بہت خراب ہے اور اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے اس کو ٹھیک یہ جو ہمارے پہ مسلط حکمران ہے انہوں نے ہی ٹھیک کرنا ہے لیکن یہاں پہ جو غریب ہے اس کے لیے انصاف نہیں دیکھتے ہیں اس بچی کو انصاف ملتا ہے یا نہیں لیکن ہم آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک ریزوانہ کو انصاف نہیں ملتا مزید ویڈیوز کیے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں